اوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا مرعا فرعون اذ قالت رب ابن لعندق بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہی ونجنی من القوم الظالمین صدق اللہ العظیم بزرگو اور بھائیو یہ سورہ تحریم کے آخری آیت ہے سورہ تحریم میں اللہ تعالیٰ نے چھے عورتوں کے واقعات کو بیان فرمایا ہے اس میں ایک فیرون کی بیوی کا واقعہ بھی ذکر کیا ہے میں اس کو مختصر دو تین منت میں آپ کو سمجھا دوں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَضَرَبَ اللَّهُ لِلْآَامَنُو اللہ تعالیٰ مومنوں کے سامنے بیان کر رہا ہے عمرات فرعون فرعون کی بیوی کا واقعہ کیا مسئلہ ہوا تھا فرعون کی بیوی کا نام آسیہ تھا اور وہ ایمان لے آئی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر شوہر فرعون نے پہلے اس کو بہت لالچ دی لیکن لالچ کے باوجود اس نے منع کیا کہ جب دل میں ایمان اتر چکا ہے تو اب چھوڑنے کا نام نہیں تو پھر اس نے دھمکانا شروع کیا درانا شروع کیا اور اتنا درائیا اتنا درائیا کہ اخیر میں فیصلہ کر دیا کہ آسیہ کو فانسی دی جائے اس کی فانسی بڑی خطرناک ہوتی تھی فرعون کی وہ ایک لکرہ سیدھا رکھتا تھا اور ایک یوں تیرہ رکھتا تھا جیسے سلیب کی شکل ہوتی اور اس کے اوپر زندہ انسان کو سلا کر کھیلے مار دیتا تھا یہ اس کی فانسی تھی اس نے نرم و نازق بدن کی عورت آسیہ کو اسی طرح کیا اور پورے بدن پر زندہ کھیلے مار دی ہے آپ انداز لگائیں کہ تکلیف کی کیا حد ہوگی لیکن حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ایمان کا سودہ پھر بھی نہیں کیا بلکہ آخری وقت میں اس کے جو جھملے تھے جو آخری کلمات تھے وہ قرآن نے نکل کیے اِذْ قَالَتْ رَبِّبْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ ایسی دعا تو مجھے اور آپ کو بھی نہیں آتی جو آسیہ کر رہی ہے اِذْ قَالَتْ جبکہ آسیہ نے اللہ سے کہا رَبِّبْنِ اے میرے رب اِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ صرف جنت میں نہیں بلکہ جنت میں تیرے قریب مجھے جگہ آتا فرما اِنْدَكَ تیرے قریب جنت میں مجھے جگہ آتا فرما وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَونَ اور اے اللہ فرعون سے مجھے نجات دے وَعَمَلِهِ اور اس کے کام کرنے والوں سے نجات دے وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ اور اے اللہ ظالموں سے مجھے نجات دے میں نے اس آیت کو اس لئے اس وقت پڑا ہے کہ دولت کے اعتبار سے دیکھے تو آسیہ کے پاس کوئی کمی نہیں تھی وہ بادشاہ کی بیوی دولت کی کمی نہیں گول سونے چاندی سلور کی کمی نہیں مکان بنگلے کی کمی نہیں عزت کی کمی نہیں اس کے شوہر کو لوگ سزدہ کرتے تھے اس کے گھر کے وہ خزانے تھے کہ میرے اور آپ کے گھر میں نہیں ہوں گے اس کے باوجود نہ اس نے دولت پر ایمان کا سودا کیا اور نہ خوف پر ایمان کا سودا کیا اللہ اس واقعے کو اس قرآن کے پڑھنے والے مومنوں کو اس لئے سنا رہا ہے کہ اے قرآن کے پڑھنے والوں تم بھی دولت کے بلبوتے پر اپنے ایمان کا سودا نہ کرنا کہ چند ٹھیکروں پر اپنا ایمان نہ بیچنا اور ساتھ ساتھ حالات آ جائیں پریشانیاں آ جائیں خوف آ جائیں در آ جائیں تو بھی ایمان کا سودا نہ کرنا نہ ٹھیکروں پر ایمان کا سودا کرنا اور نہ در پر ایمان کا سودا کرنا اللہ کی ذات کام بنانے والی ہے موت ہو گئی ماباد الموت کے زندگی دائیماً جنت والی ہے اس لئے اللہ نے اس واقعے کو نقل کیا ہے تاکہ مومنوں کو اپنے ایمان کی حقیقت بتائیں اللہ ہم تمام کو اپنے ایمان پر اعتماد بھروسہ رکھنے کی اور مالدار سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے وصل اللہ علیہ نبی کریم برحمتی قیاء موسیقی